ہاؤ ہیپنڈ سمی خوش آمدید دوستو انسان کی خوج کی جسجو نے اس دنیا کے چپے چپے کو نقشوں میں سمیٹ دیا ہے اور اس دنیا کا ہر چھوٹے سے چھوٹا جزیرہ انسان کی ایک سیس میں ہے لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں اس دنیا کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جسے آج بھی انسان مکمل طور پر ایکسپلور نہیں کر سکا اسے ہم سب ایمازون کے نام سے جانتے ہیں دوستو ایمازون کا کل رقبہ پچپن لاکھ مربع گلومیٹر ہے اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو ایمازون کے جنگلات اتنے وسیع ہیں کہ یہاں تقریباً سات پاکستان نسانی سے سما سکتے ہیں اتنے بڑے علاقے کو ایکسپلور کرنا اور وہ بھی گھنے جنگلات اتنے گھنے کے جہاں کی زمین سورج کی دوب تک نہ دیکھ سکے ایک ناممکن سی بات ہے یہی وجہ ہے کہ ایمازون کے یہ جنگلات آج بھی اپنے اندر بہت سے اہم راز چھپائے ہوئے ہیں ریسرچرز کے مطابق یہ جنگل تقریباً ساڑھے پانچ کروٹ سال پرانا ہے اور یہ اس وقت دنیا کا سب سے پرانا جنگل ہے اگر ایمازون ایک ملک ہوتا تو دنیا کا نوہ سب سے بڑا ملک ہوتا یہ جنگل اس دنیا کی نو ملکوں کی سرحدوں کو چھوٹا ہے دوستو ایمازون ساٹھ فیصد برازیل تیرہ فیصد پیرو دس فیصد کولمبیا جبکہ سترہ فیصد دوسرے چھے ممالک میں واقع ہے ایمازون کی وسط کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صرف اکیلہ ایمازون پوری زمین کی تقریباً بیس فیصد آکسیجن پیدا کرتا ہے اس دنیا کے سب سے بڑے جنگل کا نام ایمازون اس وقت پڑا جب پندرہ سو چالیس میں ایک ہسپانوی سیاہ فرانسسکو نے دریائے ایمازون کو پار کرنے کی کوشش کی تو وہاں کے ایک قبیلے نے اس پر حملہ کر دیا فرانسسکو نے وہاں عورتوں کو بھی مردوں کے شانہ بشانہ لڑتے دیکھا جنہیں ایمازون کہا جاتا تھا بس اس واقعے کے بعد اس جنگل کو ایمازون کا نام دے دیا گیا دوستو یہاں ایک خیرانگی کی بات بتائیں آپ کو ایمازون کے جنگلات میں آج بھی بہت سے ایسے قبائل آباد ہیں جو ہماری دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ان قبائل کو پروٹیکشن مہیا کرنا برازیل انتظامیہ کی ذمہ داری ہے اگر ان لوگوں کو ان جنگلات سے نکال بھی لیا جائے تو یہ لوگ ہماری اس دنیا میں سروائیو نہیں کر پائیں گے کیونکہ صدیوں انسانی عبادی اور اس دنیا کی بیماریوں سے دور رہنے کی وجہ سے ان کا ایمیون سسٹرم اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا کہ ایک عام انسان کا ہوتا ہے انہیں بھی ان بیماریوں کے خلاف ایمیون ہونے کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار ہوگا لیکن دوستو ریسرچرز ان قبائل سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کے کلچر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانا جاسکے اس کے علاوہ بھی ایمازون اپنے اندر بہت سے راز چھپائے ہوئے ہیں دوزار اٹھارہ میں کچھ آرکیولوجسٹ کو اپنی خوج کے دوران ایمازون کی جنوب مغرب میں ایک پوری سٹیٹ دریافت ہوئی یہاں پر گھروں کے سٹرکچرز کے علاوہ پورا نہری نظام موجود تھا سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق اس قدیم شہر میں ون ملین کے قریب انسان آباد ہوں گے دوستو ماضی قریب میں ہی آرکیولوجسٹ کو اس جنگل میں کچھ ایسی ڈرائنگز دریافت ہوئی ہیں جنہوں نے ان کو بھی حیرت میں ڈال دیا یہ زمین پر بنے ہوئی وسیع و ریز ڈرائنگ برازیل اور بولیویا کے علاقے سے دریافت ہوئی ہیں ان ڈرائنگز کی ٹوٹل تداد چار سو پچاس کے قریب ہے دوستو سائنٹسٹ کے مطابق یہ ڈرائنگز تقریباً پینتی سو سال پرانی ہیں لیکن اتنی بڑی ڈرائنگز جنہیں جیو گلافز بھی کہا جاتا ہے بنانے کا آخر مقصد کیا تھا ابھی تک ریسرچرز اس کے بارے میں کچھ خاص ثبوت نہیں دے پائے کچھ آرکیولوجسٹ کے مطابق یہ ستاروں کے علم کو سمجھنے یا اس دنیا سے باہر کسی دوسری سیولائیزیشن سے کمیونیکیشن کی کوشش ہو سکتی ہے دوستو ایمازون کے جنگلات کی طرح دریائے ایمازون بھی اپنے آپ میں ایک شاہکار ہے یہ حجم کے اتبار سے دنیا کا سب سے بڑا دریائے ہے جس کی کل لمبائی تقریباً 6500 کلومیٹر ہے دریائے ایمازون کی وسط کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ خوشک موسم میں اس کے پاٹ کی چڑھائی تقریباً 3 سے 9 کلومیٹر تک ہوتی ہے جبکہ برسات کے موسم میں یہ پاٹ 48 کلومیٹر تک پھیل جاتا ہے دریائے ایمازون دریائے نیل کے بعد دنیا کا دوسرا طویل ترین دریائے ہے دریائے نیل ایمازون سے تقریباً 300 کلومیٹر ہی زیادہ لمبا ہے اس دریائے ایمازون کا پانی بہرے اوکیا نوس میں گرتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق دنیا کا تقریباً 20 فیصد مٹھا پانی دریائے ایمازون سے سمندر میں جاتا ہے اور اس کی سمندر میں گرنے کی مقدار 2,19,000 کبک پر سیکنڈ ہے اس کی مقدار کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دریائے سن سے صرف 25,481 کبک پر سیکنڈ مٹھا پانی اس مندر میں گرتا ہے دوستو دریائے ایمازون کے معاون 1100 ندی نالے اس جنگل میں بہتے ہیں جبکہ اس دریائے سے نکلنے والا ایک نالہ ایسا بھی ہے جس کا پانی ہر وقت اُبلتا رہتا ہے اس کا ٹمپریچر تقریباً 93 ڈگری سے 110 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے یعنی کہ یہ ٹمپریچر کسی بھی جاندار کی جان لینے کے لیے کافی ہے ایمازون کے جنگلات میں پودوں کی تقریباً 40,000 مختلف سپیشیز موجود ہیں جبکہ 2000 سے زائد مچھلیوں کی مختلف سپیشیز اس جنگل میں پائی جاتی ہیں یہاں 1294 سپیشیز کے مختلف پرندے جبکہ 427 مختلف سپیشیز کے میملز موجود ہیں لیکن دوستو یہاں پر پائی جانے والے ہیوانات و نبتات کی سپیشیز کی اصل تداد کا اندازہ ابھی تک کوئی ریسرچر یا آرکیولوجسٹ نہیں لگا پایا کیونکہ ایک اندازے کے مطابق اس دنیا کے تقریباً 30% جانور اس جنگل میں پائی جاتے ہیں اور پچھلی دو دہائیوں میں ہشرات و نبتات کی تقریباً 2000 سے زائد ایسی اقسام دریافت ہوئی ہیں جو دوسری دنیا میں ناپید ہیں تو دوستو یہ تھی دنیا کے سب سے عظیم جنگل ایمازون کے بارے میں مقصر سی معلومات اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں